نمسکار سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمہ کونڈا گاؤں سے خبر ہے جہاں پر کیش اور گہنے برامد ہوئے ہیں ایک کروڑ چودھا لاکھ روپے کیش برامد ہوئے چیکنگ میں دس لاکھ کے گہنے بھی ملے ہیں پانچ کاروں سے کیش اور یہ گہنے ملے ہیں کار سوار کیش کا حساب نہیں دے پائے دس لاکھ کے گہنوں کی بھی ریسپت رشید نہیں دے پائے دانسوہ چناؤں کے مدنظر پولیس کا سگھن چیکنگ ابھیان لگاتا جاری ہے کونڈا گاؤں میں بڑی رقم ملی ایک کروڑ چودھا لاکھ روپے کیش برامد ہوئے کیش اور گہنے بھی ملے ہیں دس لاکھ کے گہنے بھی ملے ہیں چیکنگ دوران پولیس کو پانچ کاروں سے کیش اور گہنے ملے چکار سوار تھے وہ کیش کا حساب نہیں دے پائے نہ ہی دس لاکھ کے گہنوں کی رسید دے پائے ریسپ دے پائے پولیس نے گرفتہ کر دیا ہے ان کو آروپیوں کو کیش گہنے ضبط کر دیے آروپیوں سے پوچھتا چاری پولیس کے ادھر ایپور میں تیتیس لاکھ پچاس ہزار روپے کیش ضبط ہوئے ہیں پولیس نے تیتیس لاکھ پچاس ہزار روپے ضبط کیے درگ نباسی لالچند خطری سے یہ کیش ملا ہے آماناکہ دھانے کے پاس سے کیش بنامت ہوا چیکنگ کے دوران بنامت ہوا ہے دیس لاکھ پچاس ہزار روپے کیش جیسا کہ ہم سب بتا رہے ہیں کہ لگاتار کاروائی جاری ہے پولیس کے پولیس ایکشن میں ہیں بدھان سبح چناؤں کے مدنظر چپے چپے پر پولیس کا بہرہ چیکنگ لگاتار جاری ہے پولیس ایکشن میں ہیں رائیپور میں بھی تیتیس لاکھ پچاس ہزار روپے کیش بنامت ہوا درگ نباسی لالچند خطری سے کیش ملا آماناکہ دھانے کے پاس کیش بنامت ہوا رائیپور میں اونتی بیہار کے بیاپاری سے دھائی کروڑ کی تھگی کا ماملہ سامنے آیا بسند گولتانی نام کے بیاپاری سے سٹارٹ اپ کے نام پر دھائی کروڑ کی تھگی کی گئی وہیں پولیس نے ماملے میں کاروائے کرتے ہو گرگاؤں کے دیپ سہاگہ پر ماملہ درج کیا ہے وانتی بیہار کے رہنے والے بسند دولتانی اس نے بیدھان سبت ہانے میں ایک ریپورٹ درج کرائی کہ ایک گرگاؤں ہریانہ کے رہنے والے کے بیاپاری سے جھوڑے ہوئے وقتی ہیں جو ان کے ساتھ میں یہاں پہ ایک رائیپور میں ہوتل ملاکات ہوئی اور اس نے ان کو بتایا کہ وہ ایک نیا سٹارٹ اپ کو شروع کرنے والے ہیں جس میں اگر یہ چاہے ہیں تو پیسہ لگا سکنے اور کافی اس سے پروفیٹ ہوگا اس کے ادھار پر انہوں نے ان کا اوپر ویسواس کرتے ہوئے پانچ کروڑ روپے چھیک کے مات جنسون کو پردان کیا تھا پرانتو ان کے دوارہ دھوکہ دڑی کی گئی کوئی بھی ایسے سٹارٹ اپ شروع نہیں ہوا کوئی بھی کام شروع نہیں ہوا تو انہوں نے پیسے کی جب مانگ کی تو صرف ڈھائی کروڑ روپے اس کو لوٹایا ڈھائی کروڑ روپے ہو لگا تا دینے سے آناکاری کرتے رہے گھوماتے رہے اس سے پریشان ہو کر پرارتھی نے بیزان سبت آنے میں ریپورٹ درش کرائی ہے پولیس نے معاملہ پنجیبت کر لیا ہے اور آروپی کی پتہ ساجی کی جائے آگے بڑھتے ہیں اور جانجگیر چامپا میں محلہ کرمچاری کی ہتھیا کرنے والے آروپی ڈاکٹر کو گرفتہ کر دیا گیا دراصل محلہ کرمچاری پچھلے کئی سالوں سے چندرہ کلیننگ میں کام کر رہی تھی جہاں کام سے نکال دینے کی بات کو لے کر محلہ کرمچاری کا ڈاکٹر سے بیواد ہو گیا اور اس وران گسے میں آ کر ڈاکٹر نے محلہ کرمچاری کی علاقہ ہتھیا کر دے وہیں پولیس نے معاملے میں کاروائی کرتے ہوئے آروپی ڈاکٹر کو گرفتہ کر دیا ہے اور آگے کی کاروائی شروع کر دی اپیسیل کے ٹیم پولیس کے ٹیم وہاں موقع پر پہنچی ڈیڈ بارڈی کی پنچنامہ کی ہے ڈیڈ بارڈی کے پنچنامہ کے دورانی میں یہ جانکاری آئی کہ مریتیکہ کے گلے میں خروج کے نسان تھے جسے یہ آسنکہ پرانبی گروپ سے بھی جتائے جا رہا تھے کہ مریتیکہ گلہ گھوٹ کر ہتھیا کی گئی ہے اور وہاں پر موقع پر سنگرس کے نسان بھی تھے جب مریتیکہ کے ساو کا پوشٹ مادم کریا گیا تو گلہ گھوٹنے سے مریتیکہ ہونا پائے گیا ہے پولیس اس معاملے میں جو کلینک کے سنچالک ہے جیتین چندرہ ان سے پوچھتاچ کیے اس نے گھٹنا کرنا سویکار کیا کل سراپی کر مریتیکہ آئی ہوئی تھی اور اسی بیچ میں کام سے نکالنے کو لے کر بیواد ہوا اور اسی بیچ کلینک میں ہی گلہ دبا کر اس کی ہتھیا کر دیئے پولیس اس معاملے میں جیتین چندرہ کلا پر تین سو دو آئی پی سی کا کیس درج کیے ہیں اور پوچھتاچ کر کے اسے جیوڈیسیل ریمان پر بھی کروچوت کا عورت کل ہے مہلائے اپنے پتی کی لمبی عمر کے لیے کروچوت کا عورت رکھتی ہیں کروچوت کو لے کر بازار سج چکے ہیں بازاروں میں اس بار پرم پراغت آکرتی کے ساتھ موڈل لک اور ویبھن نترہ کے پوچھن سامگری اپلپت ہے تو کروچوت کے عورت کے لیے بازار سج چکے ہیں پرم پراغت سامان سے لے کر موڈل لک اور ویبھن نترہ کے پوچھن کی سامگری اس سال بازاروں میں مل رہی ہے پتی کی لمبی آیو کے لیے منائے جانے والے کروچوت کی تیاریا جو ہے وہ تیز ہو گئی ہے بازارے بھی کروچوت کو لے کر گلزار ہو چکے ہیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بازاروں میں اس بار پرم پراغت طریقے آکرتیوں کی سامانگریوں کے ساتھ میں موڈل لک اور ویبھن پرکار کی پوچھن سامانگری جو ہے بازاروں میں اپلپد ہے تصویر میں آپ کو ساپ دکھائی دے رہا ہوگی کروچوت کی تیاریوں کو لے کر مہیلاؤں میں دکانوں میں جو ہے وہ ہوڑ مچی ہوئے اور مہیلائیں ترہ ترہ کی پوچھن سامانگری خریدنے کے لیے بازاروں میں پہنچھیں ہمارے ساتھ کچھ مہلائیں بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں کل کروچوت کا اپنا مورت رکھیں گے کتنا اُسسا ہے بہت زیادہ کیا کچھ کرنے کا اس بار تھانے کی بسنے پر سے کیا کچھ نیا جب بھی کرو تب بھی نیا ہے سب آپ بتائیے کل کروچوت کا اپنا مورت رکھنے والی کتنا اُسسا ہے بہت زیادہ رہتے ہیں اُسسا کیسے منائیں گے دولان جیسے تیار ہوتے ہیں سب چیز دولان ہی رہتے ہیں سولہ سنگار کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر اور بھی کچھ لوگیں ان سے بات کرتے ہیں کل آپ کروچوت کا اپنا مورت رکھنے والی کتنا اُسسا ہے کیسے منائیں گے تو دیکھیں بازار میں کروچوت کو لے کر تیاریاں زور اپن ہیں اب مہیلاؤں میں بھی کروچوت کو لے کر خاصا اُس ساحہ دیکھنے کو مل رہا ہے کل مہیلائیں جو ہیں پتی کی لمبی آئیو کے لیے کروچوت کا عبرت رکھتی ہیں وہیں بازاروں میں بھی تمام طرح کے ساماگرے جو ہیں وہ اپلبد ہیں پرمپرگرت آخریتیوں کے ساتھ ہی مورڈن لوگ کے پوجن ساماگرے بھی جو ہیں بازار میں نظر آ رہے ہیں کیامرہ پرسنل راجنل سین کے ساتھ تنو ورما نیوز ایٹین چھتیس گر چھتیس گر میں پیاس کی قیمتوں میں تیزی سے اوچھال دیکھنے کو مل رہا ہے ہفتے بھر پہلے پچیس سے تیس روپے کلو بکنے والا پیاس اب ہو گیا ہے ستہ سے اسی روپے کلو جس کے چلتے آم آدمی کی سبزی اور تھالی سے پیاس گائب ہونے لگا ہے اور اسی بیچ کہ اندر سرکار ریایتی در پر پچیس روپے کلو پیاس بیچ رہی ہے حال ہی میں ٹماٹر کی قیمتوں میں بے تہاشا تیجی کے بعد اب چھتیس گر میں پیاس کے بڑھتے دام بھی لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں پچھلے یا سبتہ بھر پہلے ہی تیس سے پیس روپے کلو میں ملنے والے پیاس کے داموں میں لگاتر بڑھوتری دیکھنے کو مل رہی ہمارے ساتھ سبزی ویپاری بھی ہیں تو چلیے ان سے ہی بات کرتے اور ان سے ہی جانتے ہیں کہ آخر پیاس کے دام ابھی کیا چل رہے ہیں ایک ہفتے پہلے گیا تھے تو بھائیے ایک ہفتے پہلے پیاس کے دام کیا تھے اور ابھی کیا چل رہے ہیں پیاس اپنا پچھلے ہفتہ میں پیاس تھا اپنا چالیس سے پیتاریس سبز کلو تھا اور ابھی جو ہے پیاس کا آبک کم ہو گئے اسے جانت کو بھی مصیبت پڑ رہا ہے مانگائی بڑھتے جا رہا ہے آج کے تاریف اپنے پیاس کو ساٹھ روپے کلو بیچ رہے ہیں اور اگلے جو ہے ہفتے تک اسی سبز ہونے والا ہے اور ایسا امید لگ رہا ہے چنانوی محل میں جو اس طرح سے مانگائی بڑھ رہا ہے اس سے جانت کو کافی پروہ پڑ سکتا ہے جانت دیکھو جانت کیا چاہتے ہیں جانت کیا کرنا چاہتے ہیں مانگائی تو بڑھتے جا رہا ہے اس سے جانت بہت نراجگی ہیں اور چنان میں اس کا بہت بھاری اثر پڑھنے کے سم ہونا ہے تو یہ پیاس کے دام کب تک کم ہو سکتے ہیں کہ آگے ابھی بڑھیں گی پیاس کا دام تو بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اب آکھی کم ہے تو مانگائی بڑھتے رہے گا آج 60-80 ہونے کے سمبانہ ہے اور چنانو تک لگ رہا ہے تو 100 روپر بھی ہو جائے گا اور اس کا کوئل وہ نشیت نہیں کی کب تک یہ سستہ ہو جائے گا پیاس کے بڑھتے داموں کا اثر تیوہاری سیزن میں تو پڑھ ہی رہا ہے اس کے ساتھ ہی چنانوی سیزن میں بھی دیکھنے کو ملے گا لوگوں کا کہنا ہے کہ پیاس کے بڑھتے داموں کے چلتے اس بار راجنیتی کا دلوں میں جو ہے ووٹ میں بھی اثر پڑے گا آم چندہ تو پیاس کے بڑھتے داموں سے پریشان ہو ہی رہی ہے کہیں نہ کہیں راجنیتی کا دل کی بھی چنٹہ اس کو لے کر بڑھ گئی ہے کیامرہ پرسن راجنیتی سنگھ کے ساتھ تنو ورما نیوز ایٹین چھتیز گھر چھتیز گھر کی گھتن کو کل تیش سال پورے ہو جائیں گے گوھر طلب ہے کہ ایک طرف لوگتندر کا مہا پر چناؤ ہے تو دوسری طرف راجگرہن کا جشن بھی رہے گا لیکن چناؤی سال میں راجگرہن کا جشن کچھ فیقہ فیقہ سا رہے گا کیونکہ راج میں کوئی بڑا آیوجن سانسکرتک کارکرم بھی نہیں ہو رہا ہے وہیں سب ہی شاہسکی دفتروں کو لائٹنگ سے سجایا گیا ہے چناؤی پر چل رہا ہے اور ایسے میں راجگرہن کا آیوجن جرور کچھ فیقہ فیقہ ہے لیکن سب ہی پردیش کے سب ہی شاہسکی دفتروں کو سجایا گیا ہے اور سوہات پونڈ اُسسو منانے کے آدیس جاری کیے گئے ہیں آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں یہ رائیپور کا کلیکٹریڈ ہے اور یہاں کو کلیکٹریڈ کاریالے کو ساتھ ہی ساتھ ایس پی کاریالے جتنے بھی شاہسکی کاریالے ہیں سب ہی کو سجایا گیا ہے دودھیا روشنی سے سبھی ساسکی بھون کو سجایا گیا ہے اور یہ ابھی چناؤ کا ورسے چل رہا ہے ایسے میں کوئی بڑے آیوجن کوئی بڑے سانسکرٹک کاریقرم نہیں ہو رہے ہیں اور آپ سب کو پتا ہے کہ ایک نومبر دوہجار کو چھتیزگر راج کا گٹھن ہوا تھا اور چھتیزگر راج جی گٹھن ہوئے اب تیس ورس کل پورے ہو جائیں گے اور اس طرح پورے جو ساسکی دفتروں کو سجایا گیا ہے اور یہ خاص بات یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس آیوجن میں نیتا آیوجنوں سے دور رہیں گے کیونکہ آدرس آچار سہیتا بھی لگا ہے اور آدرس آچار سہیتا میں کسی طرح کی جو آیوجن ہے اس پر ویسے بھی منائی ہوتی ہے اس طرح کے جس میں کوئی پارٹی کوئی نیتا کے لوگ نیتا ہیں وہ سامین نہ ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ چھتیزگر راج بنے کل تیس ورس ہو جائیں گے اور سبھی ساس کی دفتروں میں روشنی سے جگمگایا ہوا ہے اس سو لوگ منائیں گے ادھکاری کرمچاری سب ہی منائیں گے لیکن خاص بات یہی ہے بڑا آیوجن نہیں ہو رہا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی آیوجن میں جو نیتا ہے وہ شریک نہیں ہو پائیں گے سامین نہیں ہو پائیں گے کیمرا پرسل ایڈ بین کے ساتھ یوگل تیواری نیوزیٹن رائے پور تیس گر بلاسپور سے کبر ہے جہاں بلاسپور سے ڈلی کی سیدھی فلائٹ سیوہ کا شبھارم ہو گیا ہے اس فلائٹ نے دو بہر تین بچ کر پندرہ میٹ پر بلاسپور ائرپورٹ سے ڈلی کے لیے اوڑان پھری قریب دو گھنٹے دس میٹ کا سفر کر فلائٹ ڈلی پہنچی گورتال بھے کتین سال بات ڈلی کے اوڑان کے لیے بلاسپور کو یہ سوگات ملی ہے پدھان مندری ماننی نریاندر موڈی جی کے نیترت میں بلاسپور میں ہوای سیوہ کا پرارم ہوا اور یہ بلاسپور کے لیے بڑی اپلک دھی رہی ہے اور اب بلاسپور سے ڈلی کے لیے سیدھی ہوای سیوہ پرارم ہو گئی ہے لگاتار اس ویسے کو میں نے لوگ سبھا میں اور ماننی ویمانن مندری جیت تک لگاتار اٹھایا ہے اور انتتہ اب بلاسپور سے ڈلی کے لیے سیدھی ہوای سیوہ پرارم ہوئی ہے مہا نگروں سے بلاسپور کو سیدھا جوڑنے کا سربات ہو گیا ہے بلاسپور واسیوں کو بہت بدھائی بہت سب کامنائی دیش کی رازدھانی ڈلی سے بلاسپور ہوای مارگس سے جڑ گیا ہے بلاسپور انچل کی ورشوں پرانی مانگ پوری ہو گئی ہے جس پر بی جے پی سانسٹ ارن ساؤں نے بلاسپور واسیوں کو بدھائی دی پردھان منتری موڈی کو دھنیواد دیا چلی آگیا بڑھیں گے اب دھمتری کے ہر دہا ساہو سماج نے ویڈھان سبت چناؤں کا بہشکہ کرنے کا اعلان کیا جلس تری بیٹھک رکھ یہ نرنے لیا گیا بی جے پی کانگریس پارٹی کو لے کر پتہ دیکاریوں نے ناراضگی بھی وقت کی سماج کے لوگوں کا کہنا ہے کہ راجیتک دلوں کی اندیکھی کے چلتے یہ فیصلہ لیا گیا ہے حالان کی بی جے پی کانگریس نے دونوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ناراض لوگوں کو بنا لیا جائے گا کوئی مددان نہیں کرے گا اور ابھی ہم لوگ اس میں اور بہت تھوش نیرنے لینے والے ہیں ہمارے پرتنیدھی مندلوں کے دوارہ ہم گرامین ہمارے پرتنیدھی پیسٹ گرام کا پرتنیدھی ہمارا ہم اس پرتنیدھیوں کو بلا کر ایک بیٹھک لیں گے سرل اور سسٹ اور پورا نیم سے ایک جھوٹ میں بند جانے والی سماج ہے بہت سارے جاتی ورگ ہونے کے قرآن سے ہر جاتی ورگ سے ٹکٹ ہونا یہ سمبھاؤ ایسا نہیں ہو پاتا مجھے لگتا ہے اس لئے جو صرف نے جو نینہ لیا ہے میں پورے سماج کے ساتھ سماج بھی ہمارے ساتھ ہے وہ شروع شروع میں جو ہم کانگریس کے ساتھ ہیں اس پار ہر دی سا سام اور ہم کانگریس کے پتیابی انکار چاہو کے بھاری باؤن میں پھر ریلائنس انڈرسٹریز مومبائی میں کل بھارت کا سب سے لگزری مول جیو ورل پلازا کھول رہی ہے یہ مول مومبائی کے باندھرہ کرلا کامپلیکس میں موجود ہے ریلائنس انڈرسٹریز لیمیٹیٹ کی ڈائریکٹر عیشہ بانی کی دیکھریک میں اس مول کا سنجالن ہوگا یہ مول صرف دیکھنے میں ہی لگزری نہیں ہے بلکہ یہاں ملنے والی چیزیں بھی کافی لگزری ہوں گی اس مول میں بنیل سیئز کاتیے لوی ویتو ورچاسی ویلینٹینو منیش منہوترہ آبو جانی سندیب خوصلہ پوٹری باؤن گوچی جیسے تمام مہنگی برانٹ دیکھنے کو ملے گئے لانچ کو لے کر ریلائنس انڈرسٹریز لیمیٹیڈ کی ڈائریکٹر عیشہ مانی نے بتایا کہ جیو ورل پلازا کا مقصد دنیا کے بیست برانٹ کو بھارت میں لانا ہے اس کے علاوہ اس کے ذریعے بھارت کے شلپ کوشل کے برانٹ کو ہائی لائٹ بھی کیا جائے جیو ورل پلازا کا ڈیزائن امریکہ کی مشہور آرکیٹیکچر اور ڈیزائن فرم ٹی وی ایس اور لائنس ٹیم نے مل کر بنائے پلازا کے structure کمل کے روپ اور پرکتی سے پریدت ہے ریدیفین what luxury means in the city of Mumbai and we are very proud with the Jio World Plaza what the Reliance Retail team under Kisha's leadership has done makes me very proud I'm sure it will make citizens of Mumbai and Indians very proud and we wish her and the entire Reliance retail SBI card and Reliance retail and two have launched launched this card card and two variants launch and this card per users can limit to card 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 کی سکیمز اور بونس کا فائدہ بھی ملے گا اسی کے ساتھ ہی فضال اس بولٹر مطرح ہی خبر لگاتا جاری ہی نمسکار